کے دور سے لے کر ہر مفسر نے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ان کے معافی مانگنے کو رسول کی شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں پھر رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں سفارش کرے شفاعت کرے اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے لازم کر دیا ہے اس لیے کہ ان کا گناہ اس گناہ کی اصل یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی بیعدبی ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا انکار ہے اور آقا علیہ السلام کا جو حق ہے امت پر اس کا انکار ہے اس سے انحراف ہے یہ ہر مفسر نے بغیر کسی اختلاف کے اس بحث کو کیا ہے اور اس کو اپنے جان بیان کیا ہے اب یہاں پر بڑی ایمان افروز پہلو ہیں اس آیت کی تفسیر میں دو تین چیزیں تو اور تفسیری اہمیت کی ہیں ان کو چاہوں گا کہ پہلے واضح کر دیا جائے آپ اس پہ غور کریں کہ فرمایا ولو انہم از ظلمو انفسہم یہ سیغہ یعنی غیبوبت کے بات میں خطاب ہو رہا ہے بات ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا اور آئندہ کے لیے اگر وہ اپنی جانوں پر لوگ ظلم کر بیٹھیں تو بات یوں جاؤ کا تو پھر کیا کریں پھر یہاں پر خطاب کا سیغہ میں التفات کر دیا فرمایا میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اس کے بعد فستغفر اللہ اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں اور وستغفر اللہم الرسول اور پھر ان کے لیے رسول بھی شفاعت فرمائے اب آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کا ذکر اس آیت کریمہ میں دو جگہ ہے ایک اس پہلے مقام پر کہ اگر وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اس وقت یہ نہیں کہا کہ وہ رسول کی بارگاہ میں آئیں بلکہ آقا علیہ السلام کو مخاطب ٹھہرایا اور فرمایا کہ اے میرے حبیبِ مکرم آپ کی بارگاہ میں آئیں اب جب حضور کو خطاب کے سیغے میں بات کی کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر جب بعد میں آیا کہ اللہ سے معافی مانگیں تو پھر یہ کہا جاتا کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں یہاں بھی سیغہِ خطاب رہتا مگر نہیں یہاں التفات کر دیا ہے یعنی اندازِ خطاب بدل دیا ہے خطاب سے پھر غیب اور غیبوبت کی طرف کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں اور الرسولِ گرامی بھی ان کے لیے معافی مانگیں آپ غور کر کے اس بات کو سمجھیں پہلے اللہ رب رضی نے فرمایا جاؤ کا کا خطاب کے لیے ہے آپ کی ہے میرے حبیبِ مکرم اگر ظلم کر بیٹھیں جانوں پر گناہ کا ارتکاب نافرمانی کا ارتکاب منافقت کا ارتکاب کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں پہلے اور آپ دیکھئے یوں بھی نہیں کہا کہ اپنی معافی کا ذکر پہلے نہیں کیا فَسْتَخْفَرُ اللَّهُ اس کے بعد ہے سعیتِ کریمہ میں پانچ درجے بیان ہوئے ہیں پانچ اس کا تھوڑا تفسیری تجزیہ کیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّا لَمُواْ أَنفُسَهُمْ پہلا یہ ہے اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں گناہ کر بیٹھیں کونسا گناہ اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی دونوں قول پیش کر دی تو پہلا درجہ اگر وہ گناہ کر بیٹھیں اور ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر پہلی بات تو ظلم کر بیٹھنے کے بعد جب انہیں ریالائز ہو جائے تو پھر معافی مانگنے کا مرحلہ ہونا چاہیے معافی مانگیں تو دوسرے مرحلے میں پھر اللہ سے معافی مانگیں یہ نہیں کہا اس کو تیسرے مرحلے پر اللہ رب العزت لے گئے ہیں تیسرے سٹیج پر اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو سٹیٹ اوے کیا کریں جاؤو کا سیدھا آپ کی بارگاہ میں آذر ہوں اب آپ دیکھئے کہ یہاں ابھی ظلم کر بیٹھے ندامت ہو گئی احساس ہو گیا تو فوری اللہ سے معافی مانگنے نہیں معافی مانگنے کے حکم کو اللہ نے مؤخر کیا ہے تیسری سٹیج پر رکھا ہے اور اگر انہیں احساس ہو گیا کہ ہم خطا کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے ظلم کر بیٹھے برباد ہو گئے لٹ گئے جو ہی احساس ہو تو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ فوری پھر مجھ سے معافی مانگو پھر فرمایا اگر احساس ہو گیا ہے تو جاؤ کا میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں ان کو بتا دیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں پھر تیسری سٹیج پر جب بارگاہ رسول میں حاضر ہو جائیں جن کی بارگاہ میں آنے سے پھیرا تھا انہوں نے اپنا سرگردن موڑی تھی جن کی بارگاہ کی عظمت کا انکار کیا تھا جن کی بارگاہ کو بارگاہ الائی سے جدا سمجھا تھا جہاں ٹھوکر کھائی تھی اور ایمان گوایا تھا جس موڑ پر فرمایا پلٹ کر اس جگہ آئیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں پہلے آئیں آپ کی بارگاہ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم پہلے کریں آپ کی بارگاہ میں آنے کی حاجت مندی کو پہلے تسلیم کریں رجوع کریں یلر رسول آپ کی طرف رجوع کو پہلے اختیار کریں پھر میری طرف رجوع کریں توبہ کا استخفار کا تو آپ نے دیکھا کہ اس مقام پر جانو پر ظلم کر لینے کے بعد پہلے رجوع علی رسول ہے بعد میں رجوع علی اللہ ہے ما فی مانگنا اللہ سے یہ رجوع علی اللہ ہے اور جاؤ کا یہ رجوع علی رسول ہے پہلے آپ کی خدمت میں آئیں چونکہ ان کے سارے گناہ کی تمرد کی انحراف کی نافرمانی کی جو جڑ ہے وہ گستاخی رسول ہے کیسے کہ انہوں نے آپ کی مقام کی عظمت کو نہیں پہچانا آپ کے درجہ رسالت کے علوف و مرتبت کو نہیں پہچانا اس کا انکار ہے ان کے ذہنوں میں ان کی نفسیات میں ان کے فکر میں ان کی سوچوں میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے اس فکر کو جڑ سے کٹا جائے پہلے میری بارگاہ میں معافی مانگنا بات میں ہوگا توبہ بات میں ہوگا رجوع علی اللہ بات میں ہوگا پہلے جہاں سے تم نے اپنا ایمان گمایا ہے جس بدبختی کی وجہ سے سب سے پہلے اس بارگاہ میں آکے جھکو جاؤ کا کو مقدم رکھا فستخفر اللہ اس کے بعد تیسری سٹیج پر آیا پہلے آپ کی بارگاہ میں آئیں تاکہ ان کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں ان کے استقبار ٹوٹ جائیں ان کے تمرد ٹوٹ جائیں ان کے انحراب ختم ہو جائیں ان کا انکار عظمت رسول وہ کچل دیا جائے اور آ کر گر گر آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف آئیں اور جانیں کہ اس بارگاہ میں آئے بغیر کہیں چھٹکارہ نہیں ہوگا اس بارگاہ کی طرف وجو کیے بغیر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی اس بارگاہ کی طرف پلٹ کر آئے بغیر یہی ناگزیر جگہ ہے یہ انڈسپنسیبل ہے یہ انیڈیٹیبل ہے اس کی طرف آئے بغیر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے کچھ نفع نصیر بہ ہوگا تو یہ اللہ نے حکم دیا پہلے جاؤں کا آپ کی طرف آئیں پھر فستخفر اللہ اور پھر جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگیں سامنے آپ ہوں آپ کے سامنے گردن جھکیوں شرم سے اعتراف سے ندامت سے اقرار عظمت رسول سے اعتراف عظمت رسول میں گردن جھک جائے حاضری دیں پھر فستخفر اللہ پھر اللہ سے معافی مانگیں تین اور چوتھے درجے پر ابھی بھی قبول نہیں ہوگی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی اور آ کر پھر اللہ سے معافی بھی مانگ لی ابھی توبہ قبول نہیں ہوگی ابھی توبہ قبول نہیں ہوگی پھر چوتھی شرط لگائی وَسْتَغْفَرَلْهُمُ الرَّسُولِ جب انہوں نے معافی مانگ لی تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب میں پھر آپ کے لبوں کو دیکھوں گا کہ آپ کے لب بھی ہلتے ہیں یا نہیں ان کی شفاعت میں میرے محبوب آپ کے شیری لب بھی ان کی سفارش کے لیے ہلتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھوں گا آپ کے لب دیکھوں گا آپ کی سفارش کو دیکھوں گا آپ کی شفاعت کو دیکھوں گا کہ کیا آپ راضی ہو گئے ہیں اگر آپ راضی ہیں ان کی بخشش کے حق میں تو تب معاف کروں گا وَسْتَغْفَرَلْهُمُ الرَّسُولِ چوتھی شرط لگائی پھر رسول ان کے لیے معافی کی سفاعت فرمائے سفارش کرے اور رسول اپنی زبان پاک سے کہہ دے کہ ہاں باری تعالیٰ جانے دے ان کو معاف کر دے معاف کر دے تو جب رسول سفاعت فرمائیں گے جب رسول سفارش فرمائیں گے ان کی بخشش و معافی کی تو پانچمیں درجے پہ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا پھر وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا پائیں گے پھر توبہ قبول ہوگی کبھی نہ بھولی یہ اس آیتِ کریمہ پہ جب پہنچے تو اس کے پانچ جز ہیں پانچ سٹیپس ہیں پانچ سٹیجز ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی جس نے آگے پیچھے کی اس نے اللہ کی حکم کو رد و بدل کر دیا یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے یہ مقامِ رسالت ہے یہ حجیتِ مقامِ رسول ہے یہ حجیت یہ علوہ مرتبہِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں سمجھتا ہوں پورے قرآن کا علم سے ونناس تک یہ آیت تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے فائیو سٹیجز ہیں اس کے اندر اور وہ پانچ شرائط ہیں اور ان کی ایک ترتیبِ وجوبی ہے اگر جانو بے ظلم کر لیا گناہ کر لیا تو اس کے بعد سٹیٹ وے توبہ نہ کریں اللہ کے پاس نہ آئیں معافی نہ مانگیں اللہ سنے گا بھی نہیں ان کی جاؤو کا میرے محبوب آپ کے پاس پہلے آئیں پہلے ٹکانہ تو بنائیں اپنی کچھ بات عرض کرنے کا اور شنوائی کی جگہ تو پہلے بنائیں وہ تو آپ کی بارگاہ ہے مل جو ماوہ آپ کو سمجھیں جب آپ کے پاس